بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز ویلکم ٹو جاپس ایم سی کیوز پیج اینڈ یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ لیکچرار بی بی ایس فیفٹی سیونٹین کا پیپر ہے اور یہ پاک سٹڈی لیکچرار کا پیپر ہے یہ پاکستان پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے ہوا تھا پاکستانی پبلک سرویس پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے ہوا تھا پچیس اکتوبر دو ہزار بیس کو یعنی کل ہی سو اس کے میرے پاس پیپر پہنچا ہے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے بلا ہوں فرینڈز ویڈیو شکنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کو بھی انوائٹ کیجئے گا کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں question number one کو دیکھتے ہیں what was agriculture GDP of Pakistan in 2019 پاکستان کا 2019 میں جو GDP rate تھا وہ 22.4% تھا اس کے بعد question number two کو دیکھیں کرتار مونٹین رینج جو ہے یہ کہاں کہاں پر واقعہ ہے بلوچستان اور سندھ کے درمیان واقعہ ہے کرتار کا سب سے اونچا رینج مونٹین جو ہے وہ ہے اس کے سر اس کے بعد question number three کو دیکھیں insta care app جو ہے یہ کس نے introduce کیا ہے یہ instagram نے introduce کیا ہے اس کے بعد question number four کو دیکھیں فاطمہ جنہ کب فوت ہوئی تھی یہ نائم جولائی 1960 کو فوت ہوئی تھی اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number five کو دیکھیں what are co prime number وہ prime number جو ہے وہ ایک ہے اس کے بعد question number six کو دیکھیں word drama word drama جو ہے یہ کس language کا لفظ ہے یہ گریگ کے زبان کا لفظ ہے question number seven کو دیکھیں who was prime minister 1993 میں prime minister کون تھا نواز شریف اور بنظیر پٹو تھے اس کے بعد question number eight کو دیکھیں question number eight ہے پاکستان national assembly کا current speaker کون ہے اس کے بعد question number nine کو دیکھیں who wrote سننا ابنی مجھا سننا ابنی مجھا ایک بک ہے یہ اس کو کس لی لکھا تھا ابنی مجھا نے لکھا تھا اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number nine question number ten کو دیکھیں question number ten ہے ڈیش گیو سپیشل پاور ٹو انڈیان national ٹو ٹرائب بریٹش سبجیکٹ یہ کونسا بیل تھا جس کے دریئے انڈیان ججز کو پاور ملے تھے کہ بریٹش سبجیکٹ کے یہ البرٹ بیل تھا البرٹ بیل تھا اس کے بعد question number eleven کو دیکھیں ملیٹری اپریشن دو دستارہ بھی جو اپریشن شروع ہوا تھا اس کو کیا کہتے ہیں رد الفساد کا اپریشن تھا question number twelve کو دیکھیں who was the vision of government of Pakistan in 2005 2005 میں پاکستان گورنمنٹ کا جو ویشن تھا وہ کیا تھا وہ rules of law تھا اس کے بعد question number thirteen کو دیکھیں 13 number question ہے where is batora glacier located batora glacier جو ہے یہ اسلومی گلکت میں ہے اور ہونزہ نگر میں یہ واقع ہے اس کے بعد question number fourteen کو دیکھیں who was the originator of coffee so اس کا کون تھا اس کا correct answer ہے اس کے بعد question number fifteen کو دیکھیں which NFC accepted by all یہ کون سا NFC تھا جس کو تمام provinces نے قبول کیا تھا یعنی صوبوں نے تو یہ national finance commission award اس کا correct answer ہے اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number sixteen کو دیکھیں which article of constitution of Pakistan 1973 is about supreme court کون سا article 1973 constitution میں ہے ایک سنینان میں article ہے question number seventeen کو دیکھیں the article 140 constitution article 140 constitution which prime minister جو ہے 1973 کا یہ کس کی متعلق ہے یہ local government کے متعلق ہے اس کے بعد question number eighteen کو دیکھیں which prime minister سب سے پہلے prime minister جو تھے یہ رشیہ میں کس نے وزٹ کیا تھا یہ لیا قتلی خان نے کیا تھا 1950 میں اس کے بعد question number نمبر نینٹین کو دیکھیں who was 1965 کی جانگ میں کیس کو نشانے حیدر دیا گیا تھا راجہ میجر عزیز بٹی صاحب کو دیا گیا تھا اس کے بعد question number twenty کو دیکھیں the synonym of compassion compassion کا synonym جو ہے یہ pity ہے یعنی صاحب اس کے بعد question number twenty one کو دیکھیں twenty one number question جو ہے synonym of oler oler کا synonym جو ہے courage ہے اس کے بعد question number twenty two کو دیکھیں second most prestigious یعنی نشانے حیدر تو سب سے بڑا آرمی کا ایوارڈ ہے اس کے علاوہ اس کے دوسرے نمبر پر جو ایوارڈ ہے وہ کونسا ہے وہ حلال جورت ہے اس کے بعد question number twenty three کو دیکھیں مامتاز دولتانا والسیکنڈ ڈیش آف ویسٹ پنجاب یہ پنجاب کے چیف منیسٹر تھے دوسری چیف منیسٹر تھے اس کے بعد question number twenty four کو دیکھیں twenty four number question جو ہے objective resolution جو ہے یہ کب پریزنٹ ہوا تھا سات مارچ کونسا ایر تھا انیس سو انچاس تھا اس کے بعد question number twenty five کو دیکھیں دی fourteen amendment جو تھا constitution آف 1973 میں یہ کس کے مطالق تھا منیسٹریز پاورز کے مطالق تھا question number twenty six کو دیکھیں ٹوچی پاس جو ہے یہ کہاں پر لوکیٹر ہے یہ وزیرستان میں لوکیٹر ہے اور یہ جنوبی وزیرستان میں آہ واقعہ ہے اس کے بعد question number twenty seven کو دیکھیں twenty seven number question ہے first partial poetry ایر کی پاسزان میں پہلی پرشنٹ پرٹری جو دیکھیں اس کے بعد question number twenty eight کو دیکھیں ڈیش واز لانچ پرویز مشرف یہ آئر ڈی جو ہے یہ پرویز مشرف کی خلاف آہ لانچد ہوئی تھی اس کے بعد question number 29 کو دیکھیں world economic forum meeting was healing world economic forum meeting جو ہے یہ کہاں پر مناقض ہوئی تھی ڈیوز کلوس ٹیرس میں ہوئی تھی اس کے بعد question number 30 کو دیکھیں ترٹی number question جو ہے roosevelt hotel is located in which city یہ کہاں پر واقع ہے roosevelt hotel یہ نویارک میں واقع ہے question number 31 کو دیکھیں who was the pointer of muslim league pointer of muslim league جو تھے سر آغا خان تھے اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number 32 کو دیکھیں who became first cm اور بلوچستان کے first cm کون تھے 1970 election میں آتاو اللہ مینگل تھے question number 33 کو دیکھیں جناسی کے اندر پر یہ کب سین ہوا تھے یہ 1930 سے ان کو سین ہوا تھا question number 34 کو دیکھیں gandhi start to which moment in 1999 1919 میں gandhi نے کون سا moment start کیا تھا اندر moment for independence start کیا تھا اس کے بعد question number 35 کو دیکھیں اس کے بعد ٹھیک 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 ٹ نمبر 37 کو دیکھے اینٹونیو گیٹر اینٹونیو گیٹر کون ہے یہ سیکیٹری جنرل آف یونائیٹڈ نیشن ہے اس کے پاس قیسچن نمبر 38 کو دیکھے کیا ہے کینیڈا کا کیپٹل جو ہے یہ اتاوا ہے اس کے بعد نیچس قیسچن کی طرف جاتے ہیں قیسچن نمبر 39 سیولہاک جو ہے اس نے ویزٹ کیا تھا ویچ کینٹری آفٹر کامنگ انٹو پاور جب وہ پاور میں آئے تھے تو سب سے پہلے اس نے کہا کا ویزٹ کیا تھا یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ کا اس کے بعد قیسچن نمبر 40 کو دیکھے پاکستان میں 3G اور 4G نیٹورٹ جو ہے یہ کب انٹو ڈیوشٹ ہوئی تھی یہ 2014 کو انٹو ڈیوشٹ ہوئی تھی قیسچن نمبر 41 کو دیکھے کیا ہے کیا ہے کیا ہے اسیمبلی کی پس پریزیڈنٹ کون تھے ایدیازم محمد علی جنا صاحب تھے اس کے بعد قیسچن نمبر 42 کو دیکھے فاتمہ جیمہ اومن یونیورسٹی جو ہے یہ کہاں پر ہے یہ راول پیڈلی میں واقعہ ہے اس کے بعد قیسچن نمبر 43 کو دیکھے ایدیازم کیا ہے پیپرز اومن یونیورسٹی اس کا اول نیم ہے اس کے بعد قیسچن نمبر 44 کو دیکھے پاکستان ہا کی ٹیم نے لازٹ اولیمپک گورڈ میرل کب جیتا تھا انیس سو چنانسی میں جیتا تھا قیسچن نمبر 45 کو دیکھے ایدیازم کیا ہے آپ SMITH جو تے عیوب خورڑ تے اس کے بعد قیسچن نمبر 46 کو دیکھے اینڈس وارٹ ٹریٹی مجھومٹ триٹی یہ خب سینٹ ہوئی تھی نینٹین سیٹیبنبر نینٹین سکسٹی میں سینٹ ہوئی تھی اس کے بعد قیسچن نمبر 47 کو دیکھے مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن جو ہے پنجاب یہ کب فائنٹ ہوئی تھی اس کے بعد فازن ہوئی تھی اس کے بعد قیسچن نمبر 48 کو دیکھے انیس سو پہنٹر کے جنگ میں پاکستان کی خلاف ایک اور اسلامی ملک دوک ہوتا تھا ایران تھا اس کے بعد question number 49 کو دیکھیں operation against رد الفساد جو ہے یہ کب سٹارٹ ہوا تھا یہ 2017 میں سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number 51 parliament consist to parliament کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے national assembly اور senate پر مشتمل ہوتا ہے national assembly کی تعداد جو ہے 372 ہے اور senate کی 104 ہے اس کے بعد question number 51 کو دیکھیں copy کے لئے کنسا command use ہوتا ہے اس کے بعد question number 52 کو دیکھیں جو opposition leader تھے ذلفقار علی بٹو صاحب کے دور میں یہ خان عبدالبولی خان تھے اس کے بعد question number 53 کو دیکھیں اور آج کی ویڈیو کا last question ہے دیلی پروپوزر جو ہے 1927 میں سائن ہوا تھا امید ایفریٹس کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کو بھی انوائٹ کیجئے گا کہ وہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے گا ایڈمین عارف کین کے ساتھ اللہ حافظ